موسیقی ایک گھر والی کو اپنے چھوڑ کو ہم کبھی بھی کس سے بھی ڈرتے چھنے اور چار مصر ملاحظہ فرمائیے میں مان بن کو آئے تھے اب گھر کھنگال رہے ہیں میں مان بن کو آئے تھے اب گھر کھنگال رہے ہیں تو کہا ذرا جو ان کو تو دیدے نکال رہے ہیں اب میرے پورے گھر کے بھی مالک انہوں کتے کیا جی انہوں تو پیٹ سے پاواں نکال رہے ہیں اب غرل کے چینج شیر ملاحظہ فرمائیے کہ کوئی مجنوبی ہو سکتی ہے کوئی لیلہ بھی ہو سکتا ہے کوئی مجنوبی ہو سکتی ہے کوئی لیلہ بھی ہو سکتا ہے زمانہ سائنس کا ہے کیا بھی اور کیسا بھی ہو سکتا ہے کوئی مجنوبی ہو سکتے کوئی لیلہ بھی ہو سکتا ہے زمانہ سائنس کا ہے کیا بھی اور کیسا بھی ہو سکتا ہے کہتے منجے انہوں کل خواب میں جھاڑو سے پیٹے تھے کہتے منجے انہوں کل خواب میں جھاڑو سے پیٹے تھے حقیقت میں مگر یہ خواب تو الٹا بھی ہو سکتا ہے حقیقت میں مگر یہ خواب تو الٹا بھی ہو سکتا ہے ذرا آئینہ دکھاؤ ان کو میری عمر کو کہاں جا رہیں ذرا آئینہ دکھاؤ ان کو میری عمر کو کہاں جا رہیں اجی ان سے تو میرا ایک دن رشتہ بھی ہو سکتا ہے ذرا آئینہ دکھاؤ ان کو میری عمر کو کہاں جا رہیں اجی ان سے تو میرا ایک دن رشتہ بھی ہو سکتا ہے ابھی تو چھوٹا موٹا گنڈا ہے اپنے محلے کا ابھی تو چھوٹا موٹا غنڈا ہے اپنے محلے کا وہ اگے چل کو اپنے دیش کا نیتا بھی ہو سکتا ہے وہ ابن الوقت ہے مطلب کے باتاں پورے سنتا ہے وہ ابن الوقت ہے مطلب کے باتاں پورے سنتا ہے اگر مطلب نہیں کوئی تو وہ بھائرہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک غدل کے چنشیر ملازعہ فرمائیے میرے گھر میں گھوسکو دے رہے گالیاں چپکا چپیٹ میرے گھر میں گھوسکو دے رہے گالیاں چپکا چپیٹ اور لال پیلے ہوکا تن رہے شیہر ساں چپکا چپیٹ اور پھر الیکشن آیا سنکھوں لیڈر آنسے کھوڈ رہے پانی نہیں ہے سو جگہ پو بہوڑیاں چپکا چپیٹ بس ذرا مٹھی نظر سے ان کو کیا دیکھا کی میں بس ذرا مٹھی نظر سے ان کو کیا دیکھا کی میں نخلی داتوں میں دبارے انگلیاں چھکا چھپچ اور سال بھر ہونے کو آیا جیسے تھے ویسی چھیں اتنے دن تک چاٹتے رہے چٹنیاں چھپکا چھپچ اور تھوڑے دوگن شیران بولا تو اقل کے دشمنہ سمجھے نہیں کچھ بھی ہلارے منڈیاں چھپکا چھپچ اور ان کو میں پیسے دیا تو کانسل آئے پوچھ رہے ہیں آما کھا وہ لے تو گن رنگ گھٹلیاں چھپکا چھپچ اور ایک ملک تھا ٹیل کی دولت سے مالا مال تو گھسکو اس میں بائٹ گئے نا بوشمیاں چھپکا چھپچ گھسکو اس میں بائٹ گئے نا اور غزل کے چن شیر ملاحظہ فرمائیے کہ اچھی بچھی زندگی میں کرکری کائکو کتے اچھی بچھی زندگی میں کرکری کائکو کتے ایک ہے سوچ بہت ہے اب دوسری کائکو کتے اب انہوں بھی بول رہے نہیں ہیں عشق بچوں کا کھیل کھیل نہیں تو پھر عشق میں روتری کائکو کتے اور شیخ جی بھی تھوک اڑا رہے ہیں ہسکو میرے آنگ کو فوپ لے موں سے یہ بارش کی جھڑی کائکو کتے اور گھپلے کرنا آج کل کے لیڈروں کی شان ہے گھپلے کرنا آج کل کے لیڈروں کی شان ہے گھپلے نہیں معلوم تو پھر لیڈر ہی کائکو کتے گھپلے کرنا آج کل کے لیڈروں کی شان ہے گھپلے نہیں معلوم تو پھر لیڈر ہی کئی کو کتے اور ہوکو اسی کے تمہیں اب ڈھونڈ رہے پچیس کی اس عمر میں شیخ جی اب پھل جھڑی کئی کو کتے اور ساڑ برسان بھی انگل گئے کچھ پتہ بھی نہیں چلا ساڑ برسان بھی انگل گئے اب کچھ پتہ بھی نہیں چلا اب اچانک آشقی کی گھدگلی کئی کو کتے ساڑ برسان بھی انگل گئے کچھ پتہ بھی نہیں چلا اب اچانک آشقی کی گھدگلی کئی کو کتے اور سانس ہے تو زندگی ہے سانس گئی تو کچھ بھی نہیں سانس کے بھرے پو یہ دادا گری کئی کو کتے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سر میں سردار سری سردار اثر سے انروت کرتا ہوں کہ وہ سمیت کا پالن کر رہا ہے حضرت سب سے پہلے میں ایک چھوٹا سا لطیفہ ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک ایک صاحب کی بیوی تھی اس کے بارے میں انہوں نے شکایت کی اور کہنے لگے کہ یہ ہر مہینہ مجھ سے پانچ ہزار روپے مانگتی ہے میں پریشان ہوں تو ان کے دوست نے پوچھا کہ آخر وہ پانچ ہزار روپے لے کر کرتی کیا ہے تو انہوں نے کہا مجھے نہیں مانو میں آج تک تو دیا نہیں ہوگی تو دیکھئے اس کے لئے بہتری نسخہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ایک دو دو شیئر سنا کے پھر میں دو قویتائیں سناوں گا منظر فرمائیں کہ عزت اپنی بیچ کو میں نوکری تو نہیں کرا بزرگوں سے دعائیں چاہوں گا عزت اپنی بیچ کو میں نوکری تو نہیں کرا بھککہ رہے کو جی لیا چمچہ گری تو نہیں کرا عزت اپنی بیچ کو میں نوکری تو نہیں کرا بھککہ رہے کو جی لیا چمچہ گری تو نہیں کرا اور سب ملا کو ایک دم تلاق دے دالا مگر اتتی اتتی باگ پھو میں کھرکری تو نہیں کرا اور شیر اچھے تھے تو لوگاں سن کو خود بابا کریں شیر اچھے تھے تو لوگاں سن کو خود بابا کریں داد لینے میں کبھی دادا گری تو نہیں کرا اور دو تین شیر سنیے کہ سردی ٹائفٹ بخار ہے کیا ہے سردی ٹائفٹ بخار ہے کیا ہے زندگی کی اتار ہے کیا ہے روز ایک کٹکٹی ہے بیوی کی میری خسمت میں چار ہے کیا ہے اور یہ دیکھئے روز ایک کٹکٹی ہے بیوی کی میری خسمت میں چار ہے کیا ہے اور اس شیر پر داد چاہوں گا کہ کان سے کان سے ایک ہی لاکو بھروں میں کان سے کان سے ایک ہی لاکو بھروں میں زندگی ہے یہ غار ہے کیا ہے دل میرا کھو گیا ہے بھیجا کدر گیا کی دل میرا کھو گیا ہے بھیجا کدر گیا کی آشق بناؤں میں جب سے کیا کیا کدر گیا کی دل میرا کھو گیا ہے بھیجا کدر گیا کی آشق بناؤں میں جب سے کیا کیا کدر گیا کی اور مسواک جو ٹود برش کی طرح استعمال ہوتا ہے مسواک جانی مازان ٹوپی وضو کے لوٹے ہر چیز ہے جگہ پہ جوتا کدر گیا کی حضرات اس میں تنز ہے سوشل سٹائر اس میں ہے کہ مسواک جانی مازان ٹوپی وضو کے لوٹے ہر چیز ہے جگہ پہ جوتا کدر گیا کی اور یہ شیر دیکھئے کہ ڈاکٹر صاحب تو سچی ماہر ہے اپنے فن میں ڈاکٹر صاحب تو سچی ماہر ہے اپنے فن میں پیشنٹ تو سامنے ہیں گردہ کدر گیا کی ڈاکٹر صاحب تو سچی ماہر ہے اپنے فن میں پیشنٹ تو سامنے ہیں گردہ کدر گیا کی اور دو بھلپور تنز کے شیر بھی سن لیں کہ ستر برس کے باوہ ترکاری لے کو آ رہے ہیں ستر برس کے باوہ ترکاری لے کو آ رہے ہیں جو لاللہ تھا ان کا بیٹا کدر گیا کی اور اس غزل کا آخری شیر ہے کہ گھر میں ہر ایک اپنی منمانی کرتے جا رہے گھر میں ہر ایک اپنی منمانی کرتے جا رہے جو ٹوکتا تھا سبکو بڑھا کدر گیا کی حضرت اب ایک آخری غزل میں سنا کر اپنی جگہ پر چلا جاؤں گا اس کی تھوڑی سی تمہید باندھنا ضروری ہے حیدرباد میں خاص طور پر جو میں نے اپنی تجربے میں دیکھا ہے کہ آوازوں سے بہت زیادہ کام لیا جاتا ابھی جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہا اپنی تخریر میں جیسے کہ میں کھڑا ہوا ہوں وہ ضرر بلکہ چلے گیا بلتی ہے پر بلکہ پیپر پھار دیا بلتی ہے ضرر بلکہ گاڑی چلے گئی بلتی ہے تو اس طرح سے میں نے جو ہے تھوڑا سا آوازوں کا الگ انتخاب کیا ہے کھٹ پٹ بٹ کا استعمال کیا ہے اور بولکے کا لفظ اس میں ردیف کی طور پر استعمال کیا ہے ملازہ فرمائے میں چاہوں گا کہ تمام شعر آپ توجہ سے سنیں کہ پچھے پچھے آئی میرے پٹ بلکے پچھے پچھے آئی میرے پٹ بلکے میں جو بولا مسکرہ کو ہٹ بلکے اب یہاں سے دیکھئے کہ اتا پوچھا ان سے خرضہ دے رہی نہیں اس سا کر کو دے دیئے نہ کھٹ بلکے اور کیا بھی کر کو اس سے شادی کرنا ہے کیا بھی کر کو اس سے شادی کرنا ہے نہیں تو پھر فسل جائیں گے سٹ بلکے اور دیکھئے کہ شادی ہوئی سو دن سے وہی اچ پڑھ رہا ہوں میں شادی ہوئی سو دن سے وہی اچ پڑھ رہا ہوں میں دے دیا ہوں نے ایک کتاب رڈ بلکے اور یہ سے دیکھئے کہ دھندے میں بھی لوگاں دھندے کر رہے ہیں اب دھندے میں بھی لوگاں دھندے کر رہے ہیں اب پتروں سے تول کو دے رہے ہیں بڑ بلکے اور دنیا کا ہے یہاں سب ٹیچرز ہیں میں مازیرت کے ساتھ بلکے وہ محسوس ہوں گے کہ دنیا کا ہے مول صاحب کو کیا معلوم مولی صاحب دنیا کا ہے مول صاحب کو کیا معلوم پینسلے کو لڑنے جا رہے ہیں لڑ بلکے دنیا کا ہے مول صاحب کو کیا معلوم پینسلے کو لڑنے جا رہے ہیں لڑ بلکے اور شیئے دیکھئے کہ بڑے ہو کو پھر سے بچے بن گئے شاد بڑے ہو کو پھر سے بچے بن گئے شاد چڑی لے کو پیننے جا رہے ہیں شد بلکے بڑھے ہوکو پھر سے بچے بننے شاد بڑھے ہوکو پھر سے بچے بننے شاد چڑڈی لے کو پہننے جا رہے ہیں شڑ بول کے اور یہ دیکھیں کہ یہ شیر اس کے خافیے پر توجہ دیجئے کہ ہندے ہو گئے ان کو ان کو گھر گھر کے ہندے ہو گئے ان کو ان کو گھر گھر کے مسے کو بھی کھولنے جا رہے ہیں نٹ بول کے شیر آپ کی نظر ہیں سب آپ ہی کے حباب کی خواہش پر آپ کی نظر ہیں تو بڑھے ہو گئے ان کو ان کو گھر گھر کے مسے کو بھی کھولنے جا رہے ہیں نٹ بول کے آرے شیر دیکھیں تھوڑی چککو دیکھو بولا مرشد کو تھوڑی چککو دیکھو بولا مرشد کو پورا شیشہ پی لیے نا غٹ بل کے پورا شیشہ پی لیے نا غٹ بل کے آرے شیر دیکھیں کہ آخری دو شیر ہیں کہ مل گیا وقت تو توبہ کر لے نہ مل گیا وقت تو توبہ کر لے نہ کہیں بھی گر کو مر جائیں گے پٹ بول کے اور اس کا نام لے کو لکھنے بیٹھا مہیں اس کا نام لے کو لکھنے بیٹھا مہیں پوری ایک غزل ہو گئی زٹ بول کے سنتا تھا ہے آنگ میں کرنٹ ان کے غزل کا شر ہے کہ سنتا تھا ہے آنگ میں کرنٹ ان کے چھیکو دیکھا تو لگانا چھٹ بول کے موسیقی